فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ میں لینکس کو جو ہے وہ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو شروع سے لے کے اند تک دیکھنی ہے جس میں میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے پی سی یا لیپٹاپ میں لینکس جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرنڈز مائی نام اس کمر تنویر تو چلیے فرنڈز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری انیوں نے نئے ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے فرنڈز سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جا کے لکھنا ہے لینکس ڈاؤنلوڈ لینکس ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ جو ہیں وہ پیجیز آ جائیں گے لنکس آ جائیں گے آپ نے یہاں پر لینکس ڈاؤنلوڈ لینکس دکھا ہوا جہاں پر اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہوگا اس میں اس کے جو ورجن ہیں اور اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گے ابنٹو مینٹ یعنی کہ اس طرح کافی سار اس کے ورجن ہیں کالی بھی اس میں ویڈے پر ہے ہمیں ابنٹو انسٹال کرنا ہے تو ابنٹو پر کلک کریں گے تو یہ ابنٹو کی ویب سائٹ پر چلا جائے گا ابھی یہاں سے آپ نے ابنٹو ٹیسٹ اوپ یہاں پر کلک کرنا ہے ابھی آپ کے پاس یہاں پر یہ ورجن آ گئے ہیں ایک جو ہے وہ اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی فائیو تک اپ ڈیٹیڈ ہے اور ایک جو ہے جولائی ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون تک اپ ڈیٹیڈ ہے ہم اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی فائیوارا ڈاؤلوڈ کر لیں گے اس کے بعد یہ نیچے ان کی جو مینیمم ریکوائرمنٹس ہیں سسٹم کی وہ لیکیوئی یہاں پڑھ لینا اس کے بعد ہم یہاں پر اسے ڈاؤلوڈ پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو ڈاؤلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک اور سوفٹریٹ چاہیے ہوگا آپ نے گوگر میں جا کے لکھنا ہے یہاں سے یہ ڈاؤلوڈنگ شروع ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا روفوس روفوس کو ڈاؤلوڈ کرنا ہے آپ نے لیٹس ورجن اس کا ڈاؤلوڈ کرنا ہے جس سے آپ نے اس کو یو ایس بی میں بوٹیبل کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ روفوس کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں سے آپ اس پہ جو روفوس کا 3.13 جو بھی لیٹس ورجن ہوگا اس کو اپنے یہاں سے ڈاؤلوڈ کر لینا ہے ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد آپ نے روفوس کو اوپن کرنا ہے میرے پاس ڈاؤلوڈ ہوا ہوا ہے تو میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو لگانا ہے پین ڈرائیو یا یو ایس بی ڈرائیو آپ کے پاس اس کو لگا کے یہاں سے آپ نے روفوس کی ایمیج کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں آپ کے پاس دیکھیں یہ یو ایس بی ڈرائیو آگئی ہے ابھی آپ نے اس کو یہاں سے جسٹ ایزیلی سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کی جو یو ایس بی ہے وہ بوٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی میرے پاس آلیڈی بوٹیبل ہے تو میں آپ کو جو ہے ڈریکٹ اس پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ میں بھی نیسٹ سٹپ کیسے انسٹالیشن کے کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ پہ جس میں میں نے انسٹال کرنی ہے تو آپ کو وہاں میں سٹپ پہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ لینکس کو کیسے انسٹال کرنا ہے میرے پاس ایک لیپ ٹاپ پڑا ہو ہے ایچ بی کا میں اس پہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو باقی جو لینکس کا ڈانلوڈ لنک ہے اور رفوس کا ڈانلوڈ لنک ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اگر آپ کو ایزیلی وہاں سے جو ہے وہ مل جائے گا آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کو تو چلیے فرنڈز ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے میرے پاس ایچ بی کا لیپ ٹاپ پڑا ہے ایف نائن پرس کر کے میں اس کا جو ہے وہ بوٹ سیٹنگ بوٹ مینو نکال لوں گا آپ کے پاس جو اس کمپنی کا لیپ ٹاپ ہے اور جس کی سے اس کا بوٹ مینو اوپن ہوتا ہے اس کے تھوڑ آپ نے اس کا بوٹ مینو اوپن کر لینا ہے اب ہی ہمارے پاس یہ آپشن آگئے ہیں نوٹ بک اپگریڈ بے یعنی اگر آپ لیپ ٹاپٹ کا جو ڈی ویڈی ہے اس کے تھوڑ اگر انسٹال کرنا جاتے ہیں اس کے پاس آجتی ہے نوٹ بک ہارڈ رائیو اور اس کے پاس میرے پاس کنگسٹنگ کی یو ایس بی لگی ہوئی ہے 3.0 تو میں نے جو ہے وہ یو ایس بی کوٹیبل کی ہے تو میں اس کو یو ایس بی سے کرتا ہوں میں نے اس پہ انٹر کر دیا ہے اب ہی ہمارے پاس دیکھیں یہ انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے کبونٹو جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کوشش کہہ رہے جب اس کو انسٹال کریں تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے ڈرائیورز وغیرہ جو ہیں وہ سارے ایزیل انسٹال ہو سکیں ابھی یہ سیٹ اپ انسٹال جو ہے وہ شروع ہو گیا اس پہ چیکنگ ڈسک تھوڑا سا ٹائم لے گا اس پہ یہاں پہ میں ویڈیو کو تھوڑے دیر سٹاپ کر لیتا ہوں یہ ٹیک چیکنگ ختم ہو گیا تو پھر اس کو میں ریزیون کر لوں گا تو فیرس تقریبا جو ہے وہ ہماری ڈس چیکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی اس میں کوئی ایرر نہیں اس نے فاؤنڈ کیا تو ابھی یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا باقی سٹنگ آپ نے کیسے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ابھی لینکس کا جو ہے وہ انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے ابھی یہاں سے دیکھیں دو آپشن ہیں ایک ٹرائی اوبونٹو اور انسٹال اوبونٹو اگر آپ سیریفز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کس طرح یوز ہوگا تو آپ ٹرائی اوبونٹو پہ کلک کریں اگر آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو انسٹال پہ یہاں سے آپ نے جو ہے وہ لینگویج کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ڈیفال لینگویج انگلیش سیلیکٹ ہوئی ہوگی انگلیش ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم نے انسٹال کرنا ہے تو میں انسٹال پہ کلک کروں گا انسٹال پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ لینگویج آ جاتی ہیں جونسی لینگویج آپ نے رکھنی ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کرنے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ یو ایس کی سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے ڈالوڈ کر کے اس میں انسٹال کر دے گا ہم اس میں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مینوالی ابھی یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کونٹینگو پہ کرنا ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا ابھی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ڈالوڈ اپ ڈیٹس وائل انسٹال اگنٹو ٹھیک ہے ہم نے اس کو بھی ٹک کر کے رہے رکھنا ہے اور انسٹال تھرڈ پارٹی ساوٹ ویرز جو ہیں ان کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے تاکہ جو جو اس کو فائلز ریکوائیڈ ہیں وہ ہم انسٹال کرنا ہے اس کو کونٹینگو پہ کلک کر دینا ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ نے نارمل اسٹالیشن پہ رہنے دینے مینیمال اسٹالیشن پہ نہیں کرنا ہے نارمل اسٹالیشن میں آپ کی ساری فائلز جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گی ابھی یہاں پہ یہ آ رہا ہے جی کہ میرے پاس اس لیٹو میں پہلے انسٹال تھا تو ہم اس کو ریز پہ کلک کریں گے اور اس کو پھر انسٹال ناؤ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ کونٹینگو پہ کلک کر دیں گے ابھی یہاں سے یہ آپ کی لوکیشن مانگے گا جو کنٹری ہے آپ کا وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ہمارا پاکستان ہے تو نویابے کلاچی سیلیکٹ ہوا ہوا ہے ہم نے اس کو کونٹینیو کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام دینا ہے یوزر نیم تو نیچے یہ خود بخود جو ہے وہ نیم کو پک کر لے گا یہاں پہ آپ نے اس کو پاسورڈ لگانا ہے وہ پاسورڈ لگانا ہے جو آپ کو لاغن کرنے کے لیے ریکوائیڈ ہوگا جو آپ کو ایزی لی یاد رہے یہ ابھی جو ہے ہمارا انسٹال ہونا شروع ہو گیا ابھی میں ویڈیو کو یہاں پہ پاس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جب یہ انسٹال ہو جائے گا کمپلیٹ تو تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد کیا سٹپس کرنے ہیں تو فرنڈز ابھی ہمارے پاس جو ہے لینکس انسٹال ہو گیا ہے ابھی اس نے لکھا ہوا ہے جو انسٹالیشن کمپلیٹ یو نیڈ تو ریسٹارٹ دی کمپیٹر ان آرڈر تو یوز تو نیو انسٹالیشن ہم نے ریسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے ابھی جو ہے وہ ریسٹارٹ ہونے لگا ہے لائپ اپ ہمارا ابھی آپ نے یہاں سے جو فلیش ڈرائیو ہے اس کو ریموو کر دینا ہے اور انٹر کو پریس کرنا ہے تو یہ آپ کی انسٹالیشن آگے سٹارٹ ہو جائے گی یہ ابھی جو ہے لینکس سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا سی اس کو ٹائم لگتا ہے فرس ٹائم پہ یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو ہے یوزر نیم آگیا ہے ابھی اپنی یوزر نیم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کا لاغ ان ہو جائے گا تو یہ دیکھیں فرنڈز ابھی ہمارے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کچھ سیٹنگ کرنی ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے یہ اس کا منیو آ گیا ہے ہمارے پاس اور یہ ایزیل انسٹال ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں فرنڈز نیکسٹ کسی ویڈیو میں دیکھتے رہے کمر تنویر افیشل تب تک کے لیے اللہ حافظ